بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد پانی جائے گا کشمش ناریل پستہ اور بادام تین سے چار علائچی جائے گی پانی کو میں نے گرم کر لیا اب میں اس کے اندر سب سے پہلے جیالو کلر ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لی جیگا میں نے ٹائم کی بجت کے لیے پانی کو گرم کر لیا تھا اب میں اس کے اندر چاول ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چاول کو تقریباً پندرہ سے مینٹ اس کو بھی گو کے رکھا تھا تاکہ چاول اچھے سے گھر جائیں پانی کے اندر میں نے سارے چاول ایٹ کر دی ہیں کلر اس کو آہستہ ایسا چڑھ رہا ہے ماشاء اللہ اس کو ہم نے فل گلانا نہیں ہے چاولوں کو کنی پر رکھنا ہے جیسے ہم بریانی کے لیے کنی پر رکھتے ہیں اسی طرح ہم زردے کے لیے اس کو کنی پر رکھیں گے میں آپ کو اس کو ڈاپ دوں گی اتنا ہم اس کو ڈاپیں گے زیادہ نہیں ڈاپیں گے کیونکہ اس کو بائل آ جائے گا تو پانی سارا باہر چولے پر گرے گا اب میں آپ کو بائل آنے کے بات دکھاتی ہوں چاول چیک کرتے ہیں اس کو ڈا رہے ہیں اب اس کو چاول کو نکال کر اس کو چیک کریں گے یہ ایک کنی رہ گئی ہے اب میں اس کو چولے کو بند کرتی ہوں اور اس کو چھاند کے لے کے آتی ہوں چاولوں کو چھاند دیا دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب میں اس کی چاش ریڈی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں چھوٹی دیشکی کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی باس اتنا سا چاول میرے بہت اچھے ریڈی ہوئے ہیں اب میں اس کے اندر ہاپ پیالی چینی آئٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے افسے سا مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اگر چاول بہت زیادہ لائک ہیں زردہ تو آپ اپنی مقدار بڑھا سکتے ہیں چاولوں کی اور اس کے ساتھ بھی آپ چینی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک پیالی چاول لیے تو پیالی ہاپ پیالی میں نے اس دیشکی چینی آئٹ کی ہے اب میں اس کے اندر گی آٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین ٹیبل سپون کی ہے آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے گھی کا ٹیسٹ اس کے اندر بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے الائچی آئیڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دانیں میں نے اس کے نکال لیا تھے اچھے سی مکس کرتے جائیں اس کی ہم نے تار نہیں بنانی میڈیم سائز کو جب یہ اچھے سی مکس ہو جائے گی چینی ہماری تو اس کو بس تھوڑا سا پکائیں گے اور ڈیڈی کریں گے پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹنز بروپریس کیجئے گا میرے لیٹس ویڈیو آپ تا جلد پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں آباد رہیں ماشاءاللہ اور جو نیو ون ہے پلیز پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کا بہت تینکس ہوئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چینی ہماری اچھے سی مکس ہو گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اس کا ویڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چارش ہماری اچھے سی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس کی تار نہیں بنائے چاول ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ڈالیں سپون کے ساتھ چاول گرم میں سپون کے ساتھ ڈالوں گی میں نے باسپتی چاول لیئے آپ جو پسند کرتے ہیں وہ چاول لے سکتے ہیں ساری چاول اس کے اندر ایڈ کر لیجے گا جب بھی میٹھا بنائیں تو دیش کی وہ لیجے گا جس میں ہنڈیا نہ بناتے ہوں کیونکہ سارا ہنڈیا کے ٹیس کو خراب کر سکتا ہے میوے ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سی میں گانش کے لیے ساسا رکھوں گی آپ کو جو لائک ہے آپ میوے جاتھ وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی ماشاءاللہ کلر فول سا زردہ ماشاءاللہ ریڈی ہے بہت ہی مزے کا بنے گا بہت ہی یمی بنے گا انشاءاللہ اس کے اندر یہ یاد رکھیں گا جب یہ سویڈش بناتے ہیں زردہ یا متنجن کبھی بھی اس کے اندر زیادہ کی ایڈ نہ کی جائے گا کیونکہ جو زیادہ کی ہوتا ہے تو وہ اس کو گلنے نہیں دیتا چاولوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہوئے گی جو میری نیو ون سسٹر ہے کوکنگ سٹارٹ کی ہے ان کے لیے بہت اچھی سویڈش ہے اب میں آپ کو اب یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ اب میں اس کو دم لگاؤں گے ویورز دیکھیں زردہ کو میں نے دم لگا دیا ازان ہونے لگی تھی اس لئے میں نے ویڈیو کو پوست کر دیا تھا پہلے میں نے یہ آنچ کو تیز کیا ہے توہ میں نے نیچے رکھ دیا دیش کی کے اب میں اس کو لائٹ آنچ پر ریڈی کروں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے کیونکہ میٹھا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لئے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں زردہ جیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً میں نے پورا اس کو آدھا گھنٹے ٹائم دیا گلنے کے لئے ماشاءاللہ یہ اچھے سی ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کلر بھی سو نائس ہے اور بلکل اچھے سی گل گئے ماشاءاللہ پورے گھر میں خوشبوک پھیلی ہوئی جیسے دیگی بنے ہیں ماشاءاللہ ملکل آپ کو پرفیکٹ ریسپی دیتی ہوں جو میرے گھر میں ریڈی ہوتی میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں کرتی میں پورے انصاف کے ساتھ مانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تاکہ میری جو نیو سسٹر جنہوں نے کوکنگ سٹار کی ہے ان کی کوکنگ بہت اچھی ہو جائے اب میں آپ کو ڈشور کر کے دکھاتی ہوں ویورز دیکھیں یمی سا مرہ زردہ ریڈی ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ بنائے اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری زردے کی ریسپی کیسے لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن سے رو پیس کیجئے گا میری لیٹس ویڈیو آپ تا جلد پہنچ سکے اللہ تعالی آپ کو حوش رکھیں عباد رکھیں اچھے اچھے کھانے سیبوں میں کریں اللہ تعالی آپ سب کی مشکلات کو سان کریں آمین سمامین مجھے بھی دعا مجازے کیگا اللہ حافظ